کاللج کو ہوسٹل کی مرمت نہیں کروا رہے کیا ایسا ہی ہے؟ جی اس حوالے سے جب ہم نے کاللج کے پرنسپل سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں فرنڈز پراہم نہیں کر رہی اس لیے ہم مرمت نہیں کروا سکتے تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس کی بات صحیح ہے کیونکہ ایک ہم کاللجز میں پجٹ بجٹ جو دیتے ہیں ہماری جو نیو سیٹپ ہے اس میں پرنسپل سا بجٹ بناتے ہیں اور فائنانس ان کو ڈائریکٹ ریز کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈی ڈیو بنا جیا ہے اس سے حق ہوتا تھا کہ بچہ ڈائریکٹر کاللجز کو ریز ہوتا تھا پھر ڈائریکٹر کاللجز تو ہر وہ دنی بیسیس تیج جس کاللجز میں جو برون لائن ایٹمز میں پیسے نہیں دیئے گئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ ایک تو حالات ایسے ہیں اور پھر جو فائنانشل مسائل تھے اس چیز کو مددہ دکتے ہوئے جب میں نے ایسے چاہ سنبھالا اور نومبر دو آزار نو میں تو میرے خواہش تھی کہ ہمارے ان کاللجز کو جو پرانے کاللجز ہیں جو تقریباً سیونٹیز کے عشرے میں یہ اسٹیبلش ہوئے تھے ان کے بعد ان کو ریپیئر وغیرے میں بہت مہینوٹ رقم جو ریلیز کی تھی تو اس دماغ کو ہم نے فائنانس سے دس کرتے ہیں اور الحمدللہ فائنانس نے ہمیں ون بیلین جو ہے ساتھ یا ساتھ ایک بات میں آپ سے اور تو اس پر چاہوں گے سنتیس ٹیچرز جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں لیکن صرف ایک ٹیچر پروفیسر وہاں پر موجود ہوتا ہے جو تمام کاللجز کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے پنتالس پنتالس منٹ کے وقت پہ سے وہاں پر باقی کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کیوں سر انجان نہیں دے رہے نہیں نہیں یہ بات بلکل سراسر غلط ہے ایسے بات نہیں ہمارے جو پریسپل صاحب ہیں وہ ٹونٹی ہیٹ کے آفیسر ہیں وہ دہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ صبح بوائز کو پڑھاتے ہیں سیکنڈ ٹیم ہمارے یہی ٹیچر جو ہیں وہاں پر گل کاللجز میں پڑھاتے ہیں ریگولر پڑھاتے ہیں ان کا ٹینڈنس آتی ہمیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے کہ وہ پورے کاللجز کو سبجٹ پڑھائیں کیونکہ کاللجز میں سکول کے طرح بات نہیں ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے تمام کاللجز کیونکہ یہاں پہ ان کا سبجٹ سٹیسیفائیڈ ہوتا ہے بہت شکریہ سعاد اللہ صاحب